سکول بس چرار شریف کے علاقے میں ایک خائی میں جا گری ہے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ اس وقت کافی زیادہ گبرات محسوس کر رہے ہیں ایک بڑی دردناک خبر جو ہے وہ ڈسٹرک بڑھگام کے علاقے چرار شریف سے آ رہی ہے ایک سکول بس جو ہے وہ ایک خائی میں گر گئی ہے اور زیرائے سے دیوی جانکاری کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے بس ڈرائیور شدید طور پر زخمی ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ دو اور سٹوڈنٹس بھی ہیں جنہیں نزدیکی سب ڈسٹرک ہاؤسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پہ ان کا علاج چل رہا ہے حالانکہ اس میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے سچویشن کنٹرول میں ہے ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیرنٹس تک یہ ویڈیو پہنچنا بہت ضروری ہے یہ ہمارے پاس اطلاع نکل کر آ رہی ہے دوستو جو اطلاع میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ اطلاع ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ہے کچھ نیوز چینلز نے لکھا ہے کہ دو سٹوڈنٹس ہیں اور ایک ڈرائیور ہے جو زخمی ہوئے ہیں اس حادثے میں یہ چرار شریف بڑھگام کا علاقہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر ایک بس جو ہے وہ کھائی میں جا گری ہے اور ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ڈرائیور جو ہے انہیں جو ہے وہ انجری پہنچی ہے اور یہ حادثہ تب پیش آیا ہے جب یہ بس کنٹرول سے باہر نکل گئی اور اس سمیں بس نمبر جے کے زیرو نائن بی زیرو وان سکس سکس یہ ہاورڈ پریزنٹیشن سکول بوہہاما کو پوارا بتایا جا رہا ہے یہ اسی سکول کی بس تھی اور یہ ڈرائیور جو ہے یہ بس کا کنٹرول کھو بیٹھا اور اس وقت یہ بس جو ہے یہ کھائی میں جا گری اور اس سمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ کھائی میں گری ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سمیں پہ ہی جو ہے وہ آفیشلز کے لوگوں نے جو ہے وہ ایک اپنا ریسکیو آپریشن جاری کیا اب اس میں ہمارے پاس یہ اطلاع آ رہی ہے کیونکہ ہم اس وقت جو ہے وہ خبر پوری طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ پارکنگ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے جہاں سے یہ گاڑی جو ہے وہ ایک کھائی میں گری ہے اور یہ چرار شریف کا علاقہ بتایا جا رہا ہے ایس پر دا انشل رپورٹس جو بنیادی ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ دو پرسنس ہیں ایمونگ جن میں کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور ایک ڈرائیور بتایا جا رہا ہے اور ان دونوں کو جو ہے وہ چوٹیں پہنچی ہیں انہیں ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ نزدیکی سب ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے سب ڈسٹک ہسپٹل چرار شریف اور جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ دو پرسنس ہیں جن کو انجری ہوئی ہے اور ان دو میں سے ایک بس ڈرائیور ہے ارشاد احمد جو کپوارہ کا رہنے والا ہے اور ایک سٹوڈنٹ ہے حالانکہ اوفیشلز نے یہ بتایا کہ اس میں زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے اور یہاں پر زیادہ گبرات محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیرنٹس کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے شاید ہمارے پاس جانکاری یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ پارکنگ میں لگی ہوئی تھی اور وہاں سے یہ گاڑی جو ہے وہ اس کھائی میں جاگ گریہ ہے اور یہ علاقہ اس درگاہ کے عرد گرد کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر اس طریقے سے یہ حادثہ پیش آیا ہے اب زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی ہم نیوز والے کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ویورشپ یا ٹی آر پی کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو گبرات محسوس کروا دیتے ہیں یا لوگوں کو ڈرہا دیتے ہیں لہٰذا اس طریقے سے ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت آپ لوگوں کو نہیں ہے اللہ کے فضل اور کرم سے وہ بس جو ہے وہ بالکل اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بس کے اندر کم لوگ تھے سوار زیادہ نہیں تھے اور جن کو انجری پہنچی ہے وہ صرف دو لوگ بتایا جا رہے ہیں جو میرے پاس آفیشلز کی جانکاری آئی ہے اس میں ایک ڈرائیور ہے اور ایک سٹوڈنٹ ہے باقی اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ کے رحم سے اور کیونکہ اللہ کی امانت ہے ہم لوگ اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے تو یہ ہمارے دل میں ایک یقین اور ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم امانت ہیں اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے لہٰذا ایسی سچویشن میں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا خوصلہ رکھنا چاہیے اور اللہ کی ذات سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جو ہے وہ اس طریقے کے آفت اور بلا سے دور رکھیں لیکن کچھ نیوز چینلز والے جو ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے اس کے اوپر ریپورٹنگ کرتے ہیں چلا کر یہ وہ والدیٹ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اس وقت جو پیرنٹس ہیں وہ کپوارا میں بیٹھے ہوا ہیں بچوں کے ساتھ اس طریقے کا حادثہ یہاں پہ پیش آیا ہے تو انہیں کہیں سارے پیرنٹس بڑے کمزور دل کے ہوتے ہیں میرے بھی والدین جو ہیں وہ بڑے کمزور دل کے ہیں جب اس طریقے کا حادثہ سنتے ہیں تو وہ اگدم سے ڈر جاتے ہیں کارڈی کرسٹ ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے لہٰذا کر کے جب بھی ایسے خبر دینی پڑتی ہے تو بڑا سوچ سمجھ کر دیں کیونکہ یہ ہماری جو میڈیا پالیسیز ہیں ان کے مطابق بھی بتایا جاتا ہے کہ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ بڑے شانت مجاز میں اور بڑے شانت طریقے سے بریک کریں تاکہ لوگوں تک وہ اطلاع پہنچے لیکن اس میں کوئی پینک سچویشن نہ ہو تاکہ جس کی وجہ سے یہ والدین یا پڑوسی یا رشتہ داروں کے بیچ میں جو ہے وہ افرا تفرینا ہو تو فیلال جو افیشلز نے مجھے بتایا ہے جو میرے پاس جانکاری آئی اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک ڈرائیور تھا اسے جو ہے وہ مائنر انجریز آئی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے فیلال یہ سب جسٹک ہسپیٹل میں ہے سچویشن کنٹرول کے اندر ہے اور ایک طالب علم بتایا جا رہا ہے اب اس سے زیادہ اگر ہو سکتا ہے تو اس کی میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کوئی اس کی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے تو لہٰذا اگر میں اس سے زیادہ بولوں تو وہ جھوٹ ہو سکتا ہے تو جھوٹ تو میں آپ لوگوں کے بیچ میں کبھی فیلال آتا نہیں ہوں لیکن جو میرے پاس جانکاری ہے یہ اوفیشلز میں اس میں یہ بتایا کہ ایک پیرنٹ ہے معافی چاہوں گا پیرنٹ نہیں ایک ڈرائیور ہے اور پلس ایک سٹوڈنٹ ہے تو دو لوگوں کو جو ہے وہ انجریز ہوئی ہیں انہیں سب جسٹک ہسپیٹل میں پہنچایا گیا ہے گاڑی یہ بتایا جاری تھی کہ پارکنگ والے علاقے میں رکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ کھائی میں گر گئی تھی اب سیچویشن پوری کنٹرول میں ہے اوفیشلز کہہ رہے ہیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب چیزوں کو جو کنٹرول کر لیا ہے جو جو بچہ اس ہاورڈ پریزنٹیشن سکول میں بہاما کپوڑا کا پڑھ رہا ہے اور جو آج پیکنک پہ آیا ہوا ہے ان کے پیرنٹ سے میں کہنا چاہوں گا ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی نے آپ کے بچوں کا حفاظت میں رکھا ہوا ہے اور آپ کے بچے بلکل صحیح سلامت طریقے سے گھر پہنچیں گے آپ زیادہ ڈرنے کی کوشش مت کریں اور میں گزارش کروں گا باقی میڈیا پترکاروں سے بھی اپنے بائیوں سے بھی کہ ایسی سچویشن میں نیوز دینے سے پہلے دس بار سوچ لیا کریں اس نیوز کا پوزیٹیو امپیکٹ کتنا ہے نیگٹیو کتنا ہے کیونکہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں لہٰذا کر کے جب بھی آپ ایسی خبر بریک کرتے ہیں تو ایک دم سے اس سچویشن میں مت بریک کیا کریں کہ سامنے والا خبر ہی سن کر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو جائے ایٹ لیسٹ اس کو ایک طریقے سے کیا کریں پوری انفارمیشن لے کر کیا کریں کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے کتنے سٹوڈنٹ سے کون ہے اس میں ڈرائیور ہے کوئی اور تو نہیں ہے کوئی سٹاف کا بندہ تو نہیں ہے کوئی ٹیچر تو نہیں ہے اس طریقے سے جب انکنٹرولڈ ویورشپ کے لیے یا فالوورز کے لیے یا اپنی ٹی آر پی کے لیے خبر بریک کر دی پبلک میں تو آگے پیرنٹ سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم سے آئے ہوئے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں وہ گبرات محسوس کر جاتے ہیں ہماری بہنیں اور ماں جو ہیں وہ بڑی کمزور دل ہیں آپ کو معلوم ہے اپنی بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے کون سی ماں ہیں جو اپنی اولاد کے لیے کمزور دل نہیں ہے وہ جب ایسے سیچویشن سنتی ہیں وہ اور اگر کچھ ہو نہ ہو لیکن انہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو لہٰذا کر کے ایسی سیچویشن میں یہ چیزیں بڑی دیکھنی چاہیے ایک پروفیشنل جنرلیسٹ کا ایک بہت بڑا رول رہتا ہے اس میں آپ لوگوں کو ایک پوزیٹیف جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے تو لہٰذا میرے پاس یہ جو اطلاع آئی ہے میں اس کے مطابق آپ کو یہ جانکاری دینا چاہوں گا کہ جناب اس میں جو میرے پاس آفیشنل کی جانکاری ہے یہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور ایک اس میں ڈرائیور ہے جو اطلاع آئی ہے اب اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اگر ہوں تو وہ میرے پاس اینفارمیشن نہیں ہے لیکن مجھے جو بتایا ہے کہ بھائی اس میں ایک سٹوڈنٹ تھا ایک ڈرائیور تھا ٹو پرسن تھے انکلوڈنگ ون سٹوڈنٹ اور وہ شفٹڈ ٹو ایس ڈی ایچ سب جسٹک ہسپیٹل بڑگاں اچرار شریف اور ان کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے سچوڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے باقی پیرنٹس دیرے دیرے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں ان سے بات کریں ان سے گفتگو کریں آپ کے بچے صحیح سلامت ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھیں خوش آباد رکھیں اور باقی ایسی جب خبر سنتے ہیں اور ڈرنے کی ضرورت نہیں کیوں سارے کئی سارے پیرنٹس بچارے پینک سچویشن میں آ جاتے ہیں لہٰذا کر کے ایسے معاملات میں جو ہے وہ ایڈمسٹریشن بھی سکول کے فیکالیٹی بھی سٹاف بھی سب لوگ جو ہیں وہ ایک دم سے افرہ تفریح میں ہو جاتے ہیں پینک سچویشن ہو جاتی ہے جو بچہ ٹھیک ہو جو صحیح سلامت ہو اس کے لیے بھی پیرنٹس سوچتے ہیں شاید پتہ نہیں میرا ہی بچہ تھا کہاں گیا کیا ہوا تو گھر میں جو وہ ایک ماتم سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے محلے میں علاقے میں رشتداروں میں پھر ماں باپ گاڑیاں لے کر نکل جاتے ہیں باغم باغ میں کی پتہ نہیں کیا ہوا ہے اگر صحیح درست انفارمیشن اگر ہم جرنلسٹ لوگ اپنی رسپونسیبلٹی سمجھ کر اور بحیثیت ایک سٹیزن آف انڈیا سمجھ کر ہم اپنی رسپونسیبلٹی کے مطابق خبر کو اچھے طریقے سے دیں تو وہ پیرنٹس بھی تھوڑا سا مطمئن ہو جائیں گے انہیں بھی سمجھ جائے گا کیا کرنا ہے سٹاف کو بھی سمجھ جائے گا کیا کرنا ہے ایڈمسٹریشن کو بھی سمجھ جائے گا کیا کرنا ہے اور ہم لوگوں کو بھی سمجھ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے لہٰذا ایسی سچویشن میں ہمیشہ نارمل طریقے سے behavior as a journalist کے روپ میں اپنا کر خبر دینی چاہیے تاکہ سامنے والے کو کوئی problem دکت نہ آئے اور اس طریقے کی information جو میں نے آپ کو بتائیے یہ میرے پاس آئی ہے اس میں ایک student ہے as well as اس میں ایک جو ہے وہ teacher ہے hope for the best اللہ مالک سب کا ہے اور انشاءاللہ رحمان باقی جو ہیں وہ ابھی safe بتائے جا رہے ہیں situation under control ہے اور انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوگا مزید اس میں کچھ اور بھی یا کچھ بھی تھا میں آپ تک پہنچاؤں گا لیکن یہ ابھی کی خبر ہے کچھ سمیں پہلے کی تو اس میں جو ہے وہ clear cut کر دیا انہوں نے اب جو clear report آ جاتی ہے تو اس میں پھر گبرات محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کئی سارے parents مجھے وہاں سے contact کر رہے تھے کہ آپ ذرا information معلوم کریں کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ پوری detailed report آتی ہے تو آپ کی report جو ہے وہ مکمل طور پر صحیح ہوتی ہے آپ تک پہنچایا ہے اور انشاءاللہ یہ میں نے تفصیلات آپ تک پہنچا دی مکمل طور کے اوپر اور اس میں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ کتنے اس میں سٹوڈنٹس ہیں اور اس میں ڈرائیور ایک تھا جس کا نام ارشاد صاحب بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد صاحب کو صحیح سلامت رکھے اور وہ situation control میں ہے انہیں کچھ injuries پہنچی ہیں علاج و مولجا کے لئے انہیں shift کیا گیا ہے باقی والسلام DJ کا اپنے محضبان کو اجازت ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ